اپی شورٹ کی شروعات میں ہماری فیملیڈ وی کو دکھایا جائے گا جہاں وہ میک اپ کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی دروازہ اوپن ہوتا ہے جہاں ینگ ماسٹر کی انٹری ہوتی ہے اور سیدھا وی کے سیڈیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ینگ ماسٹر اور یہ سب کوئی ونڈو سے دیکھ رہا ہوتا جہاں بھی دیکھ کے شکل ہوتی اور کہتی ہٹو یہاں سے کیا تمہیں پتہ نہیں میں تمہاری آنٹ ہوں یہ کہتا ہے تو یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ تم میری آنٹ ہو مجھے پتہ ہے کہ تم میرے ڈیٹ کی وائف ہو لیکن میں اس رشتے کو نہیں مانتا ہوں میری آنٹ اتنی خوبصورت نہیں ہو سکتی ہے ینگ ماسٹر بھی کو سیڈیوز کرتے ہوئے کہتا ہے جہاں ینگ ماسٹر کے ڈیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وائف کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے یہ سب جو ماسٹر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی وائف کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے اتنا دیکھتا اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ وہاں سے جاتا ہے اور یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ آنٹ آپ کا ٹیسٹ بہت زیادہ سویٹ ہے اور یہاں پہ جو وی ہے وہ ایک دم سے شوق میں رہتی ہے تب ہی دور سے چلانے کی آواز آتی ہے کہ ماسٹر نہیں رہے جو کہ یہاں ماسٹر یہی چاہ رہا ہوتا ہے ایک بیٹا اپنے باپ کا خاتل ادھر دیکھنے کو ملے گا ابھی جو ہے ناٹ کر رہی ہوتی اس کے فینور پہ کہ اوہ مائی گوڈ یہ کیا ہو گیا جہاں اس کے اہل سارے کزن آتے اور کہتے ہیں کہ تم نے جو کہا تھا وہ تو ہو گیا اب تو تمہیں ساری کی ساری پروپرٹی مل جائے گی اب کیا چاہتی ہو تم تو چلو کیوں نہ تم اتنی خوبصورت ہو تو تمہارے ساتھ میں بھی جو ماسٹر نہیں کر پائے وہ میں کر لوں کیونکہ تمہارے ہی خوبصورتی کس طریقے سے جانے نہیں دوں گا یہ لوگ بہت زیادہ اس کے ساتھ پریشان کرتے ہیں بھی کو لیکن وہاں پہ ینگ ماسٹر آ جاتا ہے جیسے ہی ینگ ماسٹر آتا ہے یہ دیکھیں اقدم سے سب لوگ پیچھے چلے جاتے ہیں ادھر آتی ہے بھی کی مدر ان لو اور یہاں پہ کہتی ہے یوپیس تو نے میرے بیٹے ماسٹر کو مار ڈالا اور یہاں پہ بھی کو کافی مارتی ہے یہ سب تو ماسٹر کا بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے روکتا نہیں ہے جہاں پہ اس کے سارے کزن تھے وہ لوگ بولتے ہیں کہ پریز دی ایسا مت کرو اسے مت مارو یہ کہاں جائے گی ہے تو اس کی وائف ہی رہے گی تو یہی نہ اس طریقے سے اسے مت مارو اس کی تو کوئی گلتی تھی بھی نہیں یہاں پہ اس کی مدر ان لو کو بھی پہ شک تھا تب ہی یہاں پہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو ینگ ماسٹر آتا اور کہتا ہے ویسے تم بہت خوبصورت ہو اور اس طریقے سے تمہارے گال لال ہو جائے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اور بنو گی تم بول ہاؤس کی میری وائف میرے ٹیٹوز لائک نہیں تھے جو تمہیں وہ خوشی دے پائیں لیکن ہاں میں تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں بول ہاؤس کی وائف بنا کے رہوں گا لیکن یہاں پہ بھی کچھ بھی نہیں بولتی ہے اور بھی جس ہی جانے لگتی ہے تو ینگ ماسٹرز کے خریب آتا ہے اور یہاں پہ وہ اسے دھاگا دیتا ہے جو کی وی کا سویٹر کا دھاگا ینگ ماسٹر کے کوٹ میں فرچ چکا تھا یہاں پہ کہتی ہے یہاں پہ وہ اس کے شولڈر کے سویٹر کو صحیح کرتا ہے اور یہاں پہ وہ اس کو اپنے ویلین والی آئیس سے دیکھتا ہے ادھر اسے فلیش بیک یاد آتا ہے جو وی ہوتی ہے اس کے ہینڈ پہ ایک ورث مارک ہوتا ہے جو کی وہ اسے پروٹیکٹ کرتی ہے اور یہاں پہ ینگ ماسٹر کو وہ بچا رہی ہوتی ہے یہ سب جو ینگ ماسٹر سوچ رہا ہوتا کیونکہ ٹھیک اسی ہینڈ پہ وی کے میں ورث مارک تھا اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہی تو لڑکی نہیں ہے لیکن ینگ ماسٹر کو یہ شوریٹی نہیں تھی کیا وہ وہی لڑکی ہے تو بھی کہتی ہے کیا ہوا ماسٹر جی آپ مجھے اس طریقے سے کیوں گور رہے ہیں تو کہتا ہے ینگ ماسٹر نہیں کچھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے سب ٹھیک ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے سب ٹھیک ہونا بھی چاہیے اور اتنا کہا کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں وی کی جو سرونٹ ہوتی ہے اس کو سیکھ رہی ہوتی ہے کہ کافی کس کے چھوٹے آئی ہوتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے اس کی ڈاٹر in law کے بارے میں تبیح یہاں پہ انٹری ہوتی ہے اس کی مدر in law کی اور یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ چلو نکلو یہاں سے جہاں بی کے اسسٹین بولتی کہ وہ نہیں جائے گی لیکن بھی اسے اشارہ کرتی ہے تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی اس کے مدر ان لاؤ تو نے میرے بیٹے کو مار دیا مجھے پتا ہے لیکن وہ اسے تھپر مارتی ہے بھی کہ تو نے کیا سمجھایا جب تو چاہے گی اپنے بیٹے کے وجہ سے مجھے مارے گی تیرا بیٹا تو کبھی مجھے خوش رکھا ہی نہیں کیا بھول گئی ویسے اول ہو چکی ہو مدر ان لاؤ لیکن طاقت بہت ہے تمہیں یہاں بی بھی اسے بہت زیادہ سلاپ کرتی ہے اپنی مدر ان لاؤ کو کیونکہ ان دونوں میں بلکل بھی بنتی نہیں ہو اور چھتیس کا آکر آیا ہے تو یہاں پہ بولتی ہے مدر ان لاؤ کہ تمہاری اتنی حمد کہ تم مجھے مارو گی میرے بیٹے کو مارنے کے بعد تم مجھے مارنا چاہتی ہو تو بھی کہتی ہے نہیں آپ نے مجھے مجبور کیا آپ پہلے آئیں تھی میرے پاس اور ہاں میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں کہ میں مار کھا جاؤں آپ کے بیٹے نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا تب ہی یہاں پہ بی کے ایسسٹینٹ آتی ہے اور یہاں پہ یہ سب دیکھتی ہے تو یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ اس کا بدلہ تو میں تم سے لے کے رہوں گی تب ہی یہاں پہ مدر ان لاؤ کا ہزمن آ جاتا ہے اور یہاں پہ بی جو ایتم چھپ ہو جاتی ہے یہاں پہ وہ اپنے ہزمن کو بولتی ہے ڈاٹر ان لاؤ جو تمہاری ہے اس نے تمہارے بیٹے کو بھی مار دیا اور دیکھو کیا کر رہی ہے مجھ پہ ہاتھ اٹھائی میرے ساتھ بکتہ میزی کر رہی تھی اس کا بوس ہاؤس میں رہنا اب تو ناممکن ہو چکا ہے یہاں پہ یہ سب چیز دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے ڈاٹر ان لاؤ کو اپنی کی یہ جو بھی تم نے ویک کیا ہے بہت گلت کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے بدلے میں تمہیں تو پنیشمنٹ ملے گی ہی یہاں اسے لے کے جایا جاتا ہے جہاں آئی وی کی مادر ان لاؤ جو ہوتی ہے وہ ڈنڈے سے مارتی ہے کیونکہ وہ اس کا بدلہ لینا چاہی تھی جو کچھ در پہلے اسے اس نے مارا تھا وہ اسے بہت زیادہ مارتی ہے تب ہی یہاں پہ بی بی فرن کم ہوشیان نہیں ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے ماسٹر دیکھ رہے ہو نا تمہاری ماں کس طریقے سے مجھے مار رہی ہے اور یہاں پہ جو ماسٹر کا فوٹو ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے یہ دیکھ کے اس کی موم کافی ڈر جاتی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے یہ سوچ کی کہ اس کا آتما تو اس کی بیٹے کا نہیں آ گیا تب ہی انٹری ینگ ماسٹر کی ہوتی ہے وی دیکھتی ہے کہ کوئی آ رہا ہے وہ وہیں بیہوش ہو جاتی ہے تو ینگ ماسٹر اپنی آنٹ کو گود میں اٹھاتا ہے اور یہاں پہ وہ اسے دیکھتا ہے وی تو بس یہ سب ناٹک کر رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ ینگ ماسٹر اسے اس کے رومے لے کے جائے گا تب ہی یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ میں وہاں کیا کر رہا تھا مجھے سب پتا ہے تم مجھے اگنور نہیں کر سکتی ہو کیونکہ اس رات کو نہ میں بھول سکتا ہوں نہ تم بھول سکتی ہو تو بھی بولتی ہے کیا تمہیں ڈرنے ہی لگتا ہے کہ میں تمہاری آنٹ ہوں اور ایک آنٹ اور ایک سٹیپسن کبھی ایک نہیں ہو سکتے تو ینگ ماسٹر کہتا ہے میرے لیے تم آنٹ سے بڑھ کر ہو اور یہاں پہ جو وی ہے سیڈیوز کرنے لگتی ہے ینگ ماسٹر کو کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی یہی چاہتی تھی لیکن ینگ ماسٹر وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پہ بھی بولتی ہے دیکھتی ہوں میں بھی کہ تم اسے دور کب تک رہ سکتے ہو تو یہ اپیسوڈ فرن یہی پہ انڈ ہوتی ہے باتان آپ سپویدر مکسی لگی